السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلین اما بعد معزز محترم ناظرین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے ایک اہم سوال کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ لے پالک بچے کی ولدیت میں کس کا نام لکھا جائے گا یعنی اگر کوئی شخص کسی بچے کو مہمولا بیٹا بناتا ہے اپنا لے پالک بناتا ہے تو کیا وہ اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھے گا یا اس کا جو حقیقی باپ ہے اس کا نام لکھے گا تو اس سوال کے جواب میں عرضی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو اپنا لے پالک بناتا ہے اپنا مہمولا بیٹا بناتا ہے تو اس کی ولدیت میں اس کے حقیقی باپ کا نام ہی لکھا جائے گا وہ کبھی بھی مہمولا بیٹا بنانے والا شخص اس بچے کی ولدیت میں اپنا نام درج نہیں کر سکتا اور نہ وہ حقیقی باپ کبھی بن سکتا ہے احضاب کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم کو ان کے باپوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی واضح طور سے کیل لے پالک بچے کی ولدیت میں اس کے حقیقی باپ کا نام ہی لکھا جائے گا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ حضاب کی آیت نمبر چار میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے حافظ بن کسیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زید بن حارسہ کو اپنا لے پالک بنا لیا تھا اس لئے بہت سارے لوگ زید بن حارسہ کو زید بن محمد کہنے لگے تھے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے بات بالکل واضح ہو گئی کہ لے پالک بچے کی ولدیت میں اس کے حقیقی باپ کا نام ہی درج کیا جائے گا اس کی نسبت اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف کی جائے گی لے پالک بنانے والا محبولہ بیٹا بنانے والا شخص اس بچے کی ولدیت میں اپنا نام درج نہیں کر سکتا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ